پہلے نفٹی اور بینگ نفٹی پہ آتے ہیں کافی سارے لوگوں کا انفیکٹ میرا بھی اپنا ماننا ہے کہ ابھی ڈاٹا اتنا خراب نہیں ہے لیکن تھوڑا فٹیق ہے تھوڑا اس کی فروت ہے یہ ہٹائے گا پھر واپس پھر سے چل سکتا ہے کیونکہ ریورسل کے ابھی کوئی سائن نہیں ہے دور دور تک کوئی سائن نہیں ہے تو یہ آپ کو جہاں پہ انٹری کرنے ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اگر آپ اوپر کے ریٹ پہ انٹر کریں بزار ٹوٹتو رہا نہیں لیکن آپ کا پیسہ ت بلوک ہو جائے گا تو آپ کو صحیح ٹائم پہ انٹر کرنا ہے سر کہ صحیح ٹائم یہ بیزہ دو سو ڈھائی سو والی رینج ہو سکتی ہے کہ نفٹی گندر یہاں پہ انٹر کیا جائے یا پھر آپ یہاں پہ بھی سامنے چل رہا ہے یہاں پہ بھی پوزیشن لے سکتے ہیں دوسرا پھر بینگ نفٹی بھی کلیر کر دینا سر جی سب سے پہلے آپ کو good afternoon اور good afternoon to all the viewers تو یہاں پہ نفٹی کے اگر بات کریں تو اگر ہم ایک مارچ first of مارچ کو جو بڑی مو آئی تھی اس کی candle دیکھے تو آپ کو دیکھے گا کہ وہاں سے لے کے ایک gap ہے جو قریبن 22,340-330 سے لے کے قریبن 22,400 تک ایک اچھی gap support ہے آج کا جو low بنا وہ جسٹ اس gap کو ٹیسٹ کیا ہوا ہے اب اہم یہ ہوگا کہ آج کی جو closing ہے وہ 22,375 کے اوپر ہو جائے 22,375 current level سے جسٹ 40.20 اوپر بہت یہ بہت اہم ہوگا اگر یہ close ہو رہا ہے تو میری رنڈیتی کیا ہوگی اگر ہم سوا 3 بجے کے بعد آج دو پہر کو نفٹی کا جو level ہے spot کا وہ 22,375 کے اوپر دکھائی تھے تو میں definitely long add کروں گا وہاں میں buy کروں گا considering کہ یہ close ہو رہا ہے اور میرا stop loss آج کے low کے نیچے ہوگا تھوڑا آج کا جو low بنا ہے وہ ہے قریبن 22,260 تو میرا stop loss ہوگا 22,240 22,240 بہت جیسا میں نے کہاں صرف یہ decision میں آج 37 بجے کے بعد دوں گا اور 22,375 کے اوپر اگر spot trade کر رہا ہے تو میں long جاؤں گا وہاں سے جیسے میں نے کہاں یہ جو risk ہوگی وہ defined ہے آج کے low کے نیچے بہت یہاں سے جو target 1 میرا ہوگا وہ straight ہوگا 22,500 سے لے کے 22,525 کے zone تک مجھے لگ رہا ہے اگر یہ closing intact آ جائے جیسے میں نے کہاں تو ہمیں جو next leg of rally ہے وہ شروع ہو سکتے تو نفٹی میں میری یہ رائے رہے گی کہ اس specific level کے اوپر closing کے نزدی export کے basis پر buy کرنا چاہیے جاتا ہے bank nifty کی بات ہے میں اس مہینے میں bank nifty پر زیادہ bullish ہوں as compared to nifty تو میں یہاں پہ definitely ایک risk گنا چاہوں گا دوسری بار 47,200 جو ہم بار بار پچھلے مہینے سے کہہ رہے ایک بڑا resistance ہے تو آج ہم 3,4 دنوں سے continuous اس کے اوپر صرف trade نہیں کر رہے بڑا close بھی کر رہے تو یہ اپنے آپ میں ایک strength دکھا رہا ہے حالانکہ ایک بڑیگو کے بار 2,3 دن consolidation آ رہا ہے شانیوار کو مجھے لگ رہا ہے disregard کرنا چاہیے کیونکہ volumes نہیں تھے بٹ پھر بھی ایک اچھا consolidation آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ جو positional traders ہیں وہ 46,800 46,800 کہ جس نیچے یعنی 46,780 46,750 یہ stop loss لگا کے positionally بنے رہے اور جو short term traders ہیں وہ 47,000 کو follow کریں آپ کا first target ہوگا جو کی ایک gap ہے daily chart پہ 48,000 سے لے کے 48,150 48,150 so 50 48,150 یہ آپ کا پہلا target ہونا چاہیے but bank nifty میں جو میری رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم current level سے just 600 point اوپر but اس کے اوپر اگر ہم close ہوتے تو میں March میں کم سے کم 48,000 کے اوپر 1000 سے 1400 point expect کر رہا based on the closing تو وہاں پہ position add کر سکتے completely bullish ہو جائے گا bank nifty 48,150 spot closing کے اوپر اور آپ کو 49,000 سے 49,200 300 تک کے level بھی نظر آ سکتے تو overall اگر آپ دوڑھوں indices میں personal level پہ پوچھیں تو میں جیادہ bullish bank nifty پہ ہوں but nifty پہ جیسے میں نے کہا covers closing مدیان رکھے اگر 22,000 75 کے اوپر نظر آئے تو وہاں ایک long character مدیان رکھے